سب سے پہلے تو نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سسکرائب کریں ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹفکیشن کو آن کر دیں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے اگر یہ علمیہ پاکستان کا ایک بہت بڑا اور بنیادی علمیہ ہے اگر یہ حل ہو جائے بہت چھوٹی سی بات ہے کہنے کو بہت چھوٹی سی بات ہے لیکن اس کے اوپر پاکستان کی بنیاد موجود ہے گجران والا میں ایک مسجد کو گرایا گیا بقول مولویوں کے ملاؤں کے کہ وہ مسجد مرزیوں کی تھی وہ مسجد تھی ہی نہیں ہے ٹھیک ہے جی مان لیا کیونکہ میں ملاؤں کے ساتھ بیعث نہیں کر سکتا حالانکہ یہ بھی خلافی حقیقت ہے کہ مقادیانی جو ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں اس بات کو بھی مان لیا اس مسجد کو گرانے کے دوران سب سے اوپر جو بڑا بڑا سب سے بڑا کلمہ لکھا گیا تھا وہ کلمہ کسی کے باپ کا تھا یا کلمہ تیبہ جو مسلمانوں کے 99 فیصد قائد رکھنے والوں کے چھے کلموں میں سے کلمہ تیبہ تھا اول کلمہ کلمہ تیبہ تھا یا وہ کسی کے باپ کا کلمہ تھا یا اسلام کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے اور محمد الرسول اللہ محمد رسول آخری رسول ہیں اللہ کے آخری نبی ہیں اللہ کے اس کلمے کو جو گرانے میں جو نگرانی کار رہا تھا پولیس والا اس کا کیا بنا اگر اس سوال کا جواب ہمیں پتا چل جائے تو یقین مانے پاکستان کی پوری کی پوری بنیاد ہی ٹھیک ہو سکتی ہے بات چھوٹی سی ہے میں نے یہ بھی مان لیا نوزو باللہ نوزو باللہ کہ مرزائی مسلمان نہیں ہیں کیونکہ تیہتر کا آئین نام نیاد یہی کہتا ہے کہ مرزائی قادیانی مسلمان نہیں ہیں تو ٹھیک ہے آئین کو مان لیا ہم نے اب تیہتر کے آئین میں تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان اور یہ بھی بہت بڑا بات ہے بڑا علمیہ ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستانیہ دیوبندی جمہوریہ پاکستان تھا پہلے کسی زمانے میں سننی جمہوریہ پاکستان تھا اس کے بعد کچھ حصے کے لیے محدود پیمانے پہ شیعہ جمہوریہ پاکستان بھی بن گیا اس کے بعد اہلِ حدیث دیوبندی ہر پاکستان بن گیا لیکن اسلامی جمہوریہ پاکستان آج تک نہیں بن سکا اور نہ آئندہ کبھی بننے کی توقع ہے لیکن ان ساری باتوں کو چھوڑ کے جو اس کلمہِ طیبہ کو جس پولیس والے نے اپنی نگرانی میں تڑوا کے میں تو کہوں گا کہ شہید کروا کے نیچے پھیکوایا اس پولیس والے کا کیا بنا وہ پولیس والا ظاہر ہے علاقے کا ایسے چو تھا علاقے کی ایسے چو کا کیا بنا اس کو کیا کچھ سزا دی گئی اس وقت وزیرِ داخلہ بھی میرے خیال ہے یہی ملک کے نہیں دنیا بھر کے عظیم سیاستدان شیخ رشید صاحب تھے وزیرِ داخلہ یہ کیا جواب دینا پسند کریں گے کہ اس پولیس والے کے ساتھ ہم نے کیا سلوک کیا اور آج وہ کہاں پر ہے اگر ان سوالوں کے جواب مل جائے یقین مانے پاکستان کی پوری بنیاد ہی ٹھیک ہو سکتی ہے میرے آخر پہ پھر گزارش ہے نئے آنے والے ناظرین سے میری چینل کو سسکرائب کریں ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبا کر دیں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو بروقت مل سکے اور میری اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ پوری عوام میں شیئر کریں کہ وہ سوال تو کریں کہ اس کلمے کو شہید کرنے والوں کا انجام کیا ہوا اسلامی نام نیاد اسلامی جمہوریہ پاکستان کے سنٹرل پنجاب میں گجرانوالا شہر میں اس کلمے کو اس کلمہ طیبہ کو شہید کرنے والے پولیس والے کا انجام کیا ہوا یہ ہے میرا سوال اللہ حافظ